یہ تھی جناب منتظر نمولی صاحب مطلعہ حاضر کرتا ہوں ابھی جان بوچ کر کیا تھا جان بوچ کر سن رہے تھے اب میں بتاؤں میں خاموشی اختیار کر رہا تھا میں بتاؤں نتیجہ کیوں جان بوچ کر کر رہے ہیں حیدر کی محبت ہمیں مرنے نہیں دیتی حیدر کی محبت ہمیں مرنے نہیں دیتی اور ان کی عداوت انہیں جینے نہیں دیتی اور ان کی عداوت انہیں جینے نہیں دیتی اللہ رہے ابباس علمدار کی حیبت نو لاکھ کے لشکر کو ٹھہرنے نہیں دیتی اللہ رہے ابباس علمدار کی حیبت نو لاکھ کے لشکر کو ٹھہرنے نہیں دیتی ہم لاکھ سنائیں انہیں زہرہ کی فضیلت یہ ماں کی خطہ ہے جو صدرنے نہیں دیتی یہ ماں کی خطہ ہے جو صدرنے نہیں دیتی آئیے ابھی آپ نظم کا سلسلہ چل رہا تھا اور آپ بہترین آپ کی سماتوں کے حوالے شورا اپنا کلام پیش کر رہے تھے اور سرزمین سلطانپور سے ایک بہترین خطیب آپ کے درمیان تشریف فرما ہے میں درخواست کرتا ہوں اس کی خدمت میں جناب اصغر نرکی صاحب سے کہ وہاں اپنے بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فران بر محمد آل محمد صلوان اللہ علیہ الرزیم اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئی الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین السلام علیہ الرحیم من بسقت فی کرم سیدنا و نبینا انشاءاللہ بحب القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما للحق الجدید وطلت الرشید وقررت الحمید بقیت اللہ فی الارض حجت اللہ للخلق شریک القرآن صاحب الاسر والزمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ولعنت اللہ علیہ آدائہم ومنکر فضائلہم وغاسب حقوقہم اجمعین من الآن إلى قیام یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابه الكریم وہو اصدق الشادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الرسول بلغ ما انزلا الیک من ربک وان لن تفل فما بلغت رسالتا واللہ یاسمک من الناس ان اللہ لا يحد القوم الكافرین سلوات برمحمد والمحمد آئے وال آیت ہے جس میں پیغمبر کو ایک کھلا ہوا حکم دیا جا رہا ہے اور اس زاویے سے حکم دیا جا رہا ہے کہ پیغمبر آپ کو تبلیغ کرنا ہے یا ایوہ الرسول بلغ پیغمبر اس امرکی تبلیغ کر دیجئے میں یہی سے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں حکم یہ ہے پیغمبر آپ تبلیغ کر دیجئے چودہ سو سال کے اندر مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت چل لئی ہے تبلیغ کی مجھے تبلیغ سے کبھی کوئی گریز نہیں ہے ہمارے علماء بھی تبلیغ کے قائل ہیں یہ جو تبلیغ کی جماعت ہیں ان سے پوچھئے کس بات کی تبلیغ کیا جائے کہتے ہیں مولانا نماز کی تبلیغ کی جائے مولانا ہم روزے کی تبلیغ کرنے جا رہے ہیں اچھا میں علماء سے بڑی معذرت کے ساتھ اپنے نوجوان بھائیوں سے پوچھوں کبھی جماعت کی تولی میں کبھی آپ سے کسی نے کہا کہ وہ اس بات کی تبلیغ کرنے جا رہے ہیں کہ وہ حلال اور حرام بتائیں گے وہ نجیس اور پاک بتائیں گے جو آج تک خود نجاست کی تبلیغ ہے کہ نماز کی تبلیغ کرنے جا رہے ہیں کہ روزے کی تبلیغ کرنے جا رہے ہیں ایک آج شہودہ سو سال میں مسلمانوں نے قرآن پڑھ لیا ہوتا قرآن بتا رہا ہے نماز کی تبلیغ نہیں کی جاتی ہے روزے کی تبلیغ نہیں کی جاتی رسول تبلیغ کیجے ولایت کی تبلیغ ولایت کی جاتی اس کا معنی یہ ہوئے منتظر بھائی کہ مسلمانوں کی تبلیغ جماعت ہو رہے قرآن کی تبلیغ جماعت ہو رہے گر فرمائیے گا یا یوہر رسول بل مان زلائل علیکم رب اے رسول پہنچا دی جائے اس حکم کو کون سے حکم کو جو اٹھارہ ذلہج کو غدیر میں نازل ہو رہا ہے جو پاسٹ میں آپ کے اوپر نازل کیا جائے یعنی پہلے پتا دیا گیا ہے اے کاش پتا یہ چل جائے یہ ماں کیا ہے اگر اس ماں کا علم ہو جائے تو پیغمبر کو جو حکم ہو رہا ہے وہ علم پتا چل حیات طیبہ میں اس حج کے موقع پر پیغمبر سے جو کہا جا رہا ہے جو آپ کو ماضی میں آپ پر نازل کیا گیا ہے یہ ماں پیغمبر کی حیات میں کیا ہے تو مجھے مکہ کی گلیوں میں ماں نظر نہیں آئی مجھے مدینہ کی گلیوں میں ماں نظر نہیں آئی پوری پیغمبر کی حیات میں ایک مرتبہ مجھے ماں نظر آئی وہ کہاں پر تھی میراج کی منزل میں جہاں قرب الہی کی منزل میں جب اللہ کا حبیب پہنچا تو ایک مرتبہ اللہ کی جانب سے حکم آیا سوہ الہ عبد ہم مو میراج میں کہا جو پہنچانا تھا وہ پہنچا دیا غدیر میں کہا جو پہنچا چکا ہوں اس کا اعلان کر دو اب سمجھ میں آیا یہ مسلمان میراج کیوں نہیں مانتا اس لیے کی ولایت کا حکم میراج میں ہے غور کیجئے گا اب ایک لفظ ہے اس آیت کے اندر اس لفظ پہ غور کر لیجے اور پیغمبر آپ اتمنان سے یہ اعلان کیجئے اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا یہ غدیر میں جتنے تھے پیغمبر کے ساتھ قبلہ اس میں کوئی یہودی تو تھا ہی نہیں قرآن کہہ رہا ہے میرے حبیب آپ کھل کھل اعلان کیجئے اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا تو یہودی کوئی پیغمبر کے ساتھ نہیں تھا عیسائی کوئی پیغمبر کے ساتھ نہیں تھا لفظ غور کیجئے گا کافر کوئی پیغمبر کے ساتھ نہیں تھا سب نمازی ہی تو پیغمبر کے ساتھ تھے نہیں مجھے معاف کیجئے گا قبلہ جب فضائل مولا کائنات مولانا ان کا مجمع یہاں زیادہ ہے ان کے مجمع میں زیادہ فضائل نہ پڑھی اسلاحی بات کیجئے یاد رکھئے گا قرآن اور پرسول دونوں کا حکم یہ ہے کہ انہی کے مجمع میں فضائل پڑھا جائے قرآن بھی یہی کہتا ہے انہی کے مجمع میں تب ہی تو سوہ لاکھ مومن کم تھے منافق زادہ تھے اور اللہ پیغمبر سے کہہ رہا ہے آپ حکم پہنچا دیجئے اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا کس کے شر سے محفوظ رکھے گا یہ سب تو تازے مسلمان ہیں نا تازے حاجی ہیں جناب علی سر کے بال مولے ہوئے ہیں دالیا برابر ہیں اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا اس کا مطلب کچھ شرارتی تھے جن سے اللہ پیغمبر کو محفوظ رکھنے کی بات کر رہا ہے تو یہ شرارتی باہنے تھے یا اندر تھے لبیر کے میدان میں پیغمبر کے ساتھ تھے میرے اللہ یہ سب حاجی ہے یہ سب کلمہ پڑھنے والے ہیں یہ سب کے سب مسلمان ہیں تازہ تازہ بال مڑا کے آ رہے ہیں تو کہہ رہا ہے شرارتیوں سے بچاؤں گا جس کا مطلب ذلائت علیہ ایسی چیز ہے کہ اگر دل میں نہ ہو تو انسان عبادت میں شرارت کرتا ہے یاد رکھیے دا اب اس سمجھ میں آیا یہ شرارتی تط مسلمانوں میں کیوں داد آ پائے جاتے ہیں میں اپنے جنروں کا ذمہ دار ہوں آپ کے سمجھ رہے کا ذمہ دار نہیں ہوں اچھا چلیے جناب علی پیغمبر کو حکم آ گیا پیغمبر نے اعلان کہاں پر کیا ہے غدیر کے میدان میں یہ اعلان تو مکہ میں بھی ہو سکتا تھا تو مکہ میں اعلان کیا کیوں نہیں درست اگر مکہ میں یہ اعلان ہوتا تو مکہ میں بازار بھی تھا بازار میں گلیاں بھی تھی گلیوں میں مکان بھی تھے مکان میں چھپ جانے کا خطرہ بھی تھا مکان میں چھپ جانے کا خطرہ تھا اسی لئے پیغمبر نے میدان کا انتخاب کیا غدیر کے میدان میں جو آگے بڑھ گئے تھے انہیں پیچھے بلائے جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا ایک بات بتاؤں اکثر ہمارے یہاں بھی فتوہ آتا مجلس میں اتنی دیر آپ نے کر دیا انتظار کرنا ہی نہیں جائیے یاد رکھئے گا جب مسئلہ بلائیت کہا جائے اور مسئلہ فضائل سنانے کہا جائے تو انتظار ضروری ہے یہ غدیر کی سیرت ہے انتظار کرنا ضروری ہے اچھا پیغمبر نے انتظار کیا یہ غدیر ہے کیا یہ میدان غدیر یہ ہے کیا یہ ایک ایسا راستہ ہے جہاں سے راستہ مکہ کو بھی جاتا ہے جہاں سے راستہ مدینہ کو بھی جاتا ہے جہاں سے راستہ یمن کو جاتا ہے اس کا مطلب میں انگریزی کا اپنے لفظ لے آؤں یہ جنکشن ہے غدیر یہ ایک جنکشن ہے جہاں سے راستے بٹ رہے ہیں نہیں اچھا سا جنکشن کہوں غدیر عقیدوں کا جنکشن ہے یہاں پر عقیدے بنا کرتے ہیں پیغمبر نے اس جنکشن میں سب کو جمع کیا جو آگے بڑھ گئے تھے انہیں واپس بولایا نہیں جملہ کہوں جو علی کو اللہ کہہ رہے تھے انہیں واپس غدیر کے سینٹر پر بولا کے بتایا علی خدا نہیں ہے جو پیچھے رہے گئے تھے ان کا انتظار کیا انتظار نہیں کیا انہیں پیغمبر بتا رہے تھے جو 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 علی کو اپنے جیسا سمجھ رہے ہیں وہ اس حقیدے کو بدل دے اور پھر قدیر میں اعلان کر کے بتایا نالی خدا ہے نالی بندہ ہے علی مولا ہے اور فرمائیے گا اچھا منکن تو مولا ہو فہازا مجھے دیکھے پتا ہے جیسے خطابت اگر ہو مجلس کی اور مولوی سے پہلے شاید لمبا ہو جائے تو مولوی اسے حضب نہیں کرتا ویسے شاعر کے درمیان میں خطیب لمبا ہو جائے تو شاعر اور عوام دونوں حضب نہیں کرتے میں میں جب جلدی اپنی باق ختم کر رہا ہوں غدیر کے میدان میں پیغمبر نے جب سب جمع ہو گئے تو یہ پیغمبر نے الگ سمیمبر کیوں بنایا وہ سب کو جو آپ سنے ہوئے مجھے کر قطن نہیں سنانا ہے ایک ریزن تو شاید یہ رہا ہو یہ عرب کے بدو ہے انہیں اوٹوں سے بڑی محبت ہے جب پالان کا ممبر بنے گا تو انہیں مکہ میں بھی یاد آئے گا کہ پالان سے ہی علی قدل آیت کا اعلان ہوا ہے پہلی چیز دیکھئے میں یہاں پر تقریر کر رہا ہوں اور مجھے صبح قیامت تک اپنی تقریر اگر یاد کرنا ہو تو میں اسی جنگہ ایک سائیکل لاکر رکھ دوں اور سائیکل پر بیٹ کر میں اپنی خطابہ شروع کر دوں زندگی بھر بڑے سے بڑا خطیب یہاں آ جائے سب بھول جائیں گے لیکن اگر الگ طرح کی جگہ بنا دی جائے تو انسان ہمیشہ یاد رکھے گا پیغمبر نے ایک دم الگ رکھا ممبر اور کیوں رکھا اس سے ولایت کا اعلان ہوگا یاد رکھئے گا ممبر اسی وقت تک اچھا بھی لگتا ہے جب تک اس پر ولایت اور فضائل پڑھے جائیں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں ممبر تو شام کے دربار میں بھی موجود تھا اور اقمت وقت کا امام کہتا یزید اس لکڑی کے تخت پہ آجاؤ اس لکڑی کے دھیر پہ آجاؤ مولا یہ تو ممبر ہے کہا جہاں سے ولایت کے خلاف مہم شروع ہو وہ ممبر نہیں ہوتا ہے لکڑی کا دھیر ہوتا ہے پیغمبر نے ممبر بھی بنا دیا اور وہ سب اعلان کر دیا جو اب ایک پیغمبر کے پاس آیا آکر کہتا یا رسول اللہ آپ نے نماز کا حکم دیا میں نے نماز پڑھ آپ نے روزے کا حکم دیا میں نے روزہ رکھا آپ نے جو جو حکم دیا وہ سب میں نے انجام دیا اس پر بھی آپ کو راست نہیں آیا آپ نے اپنے بھائی کو ہمارے سروں پر مسلط کر دیا ہمارا حاکم بنا دیا یہ چودہ سو سال کے بعد مسلمان بتا رہا ہے مولا کے معنی دوست نہیں ہے حالان کی حالی سمجھ رہا مولا کے معنی کیا ہے غور فرمائیے گا اور کیا کہہ کر چلا اب یہ تمہیدن اتنی بات کہنی ہی پڑے گی جو بات مجھے آگے کہنی ہے اس کے لئے کیا کہہ کر چلا اگر اللہ کی جانی سے یہ حکم ہے تو مجھ پر عذاب آئے عذاب نازل ہو جائے منتظر بھائی یہ کون ہے جو کہہ رہا مسلمان ہے صحابی ہے جناب آلی صحابی بھی ہے مسلمان بھی ہے عذاب مانگ کر چلا تاریخ یہ کہتی ہے جیسے ہی سواری پہ بیٹھا آسمان کی جانب دیکھ کر پروردگار عذاب نازل کر آسمان سے پتھر چلا اب میری جانب دیکھئے گا وہ جو وہاں سے پتھر چلا وہ ہارش کے سر پہ پڑا سر کو چیرتے ہوئے سینے تک آیا سینے کو چیر کے کمر تک آیا اب اس کے بعد بھی کچھ حرص کرنے کی ضرورت ہے میں سواری کے حلاق ہو گیا صحابی ہے مسلمان ہے میں سواری کے حلاق جائے گا نا یہ جنت ہے نا اس کی جنت کا نئی مولانا بغیر ولایت کے صحابی ہے یہی تو چودہ سو سال سے میں بھی کہہ رہا ہوں میں ہر اس صحابی کو مانتا ہوں جس کے دل میں ولایت علی ہو اور ہر صحابی پر لانت بھیجتا ہوں جو ولایت کا منکر ہو چلی آخری کلام اس سلسلے کا ختم کر دیا میں نے یہ جو صحابی مرانا اس لوگوں نے پیغمبر سے آ کے کہا یا رسول اللہ صحابی مر گیا ہے نماز پڑھا دیجئے ہاتھی مر گیا ہے نماز پڑھا دیجئے لیکن پیغمبر اٹھے بھی تو کیسے اس لیے قرآن کی آیت ہے سورہ توبہ میں پیغمبر ہرگز 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 ایسے کسی کی نماز جماعت نہ پڑھائیے یہ کافر منا اور یہ اتنی آیت نہیں ہے بلکہ حکم یہاں تک ہے پیغمبر کو کہ پیغمبر ایسے کسی کی نماز قبر کے اوپر دعائے مغفرت نہ کیجئے یہ کافر مرا ختم ہو گئی تقریر اس کا مطلب قانون یہ بن گیا نا کہ پیغمبر جس کی نماز پڑھا دے وہ مسلمان ہے پیغمبر جس کی نماز میت نہ پڑھائے وہ کافر مرا پیغمبر نے حارس کی نماز نہیں پڑھایا اب جاؤ پیغمبر کاس لے جانشین تلاش کرنا پیغمبر چلے گئے علی مدینہ میں موجود تھے ایک مر گیا تھا مدینہ کی گلیوں میں لاز شرکائی جا رہی تھی علی نماز جماعت پڑھانے نہیں گئے تھی ایک سلوات